جب آپ کام کرتے ہیں تنظیمی یاد رکھ لیں تو جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نہ سو فیصد سہارا کا سہارا کسی کا بلیک ایریا ہوتا ہے اور نہ سو فیصد کسی کا وائٹ ایریا ہوتا ہے ہر شخص کی ایک اپنی شخصیت ہے تنظیمی ذمہ داریاں ادا کرنے والے جتنے لوگ سی ای سی سے لے کے زلی اور شہری سطح تک کسی بھی پلیٹ فارم پہ کام کرنے والے تمام کارکنان کے لیے میرا میسیج ہے دیکھئے بیٹے کوئی فرشتہ نہیں ہے اس زمین پہ کام کرنے والے ہم سب انسان ہیں بشر ہیں زمین پہ کام کرتے ہیں انسان ہیں انسانوں سے واسطہ ہے ہر ایک نے اپنے اگلہ گھر میں پرورش پائی ہے کچھ چیزیں اس کو جنیٹیکلی ملی ہیں وراست میں ماں باپ سے جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے اگر کوئی کمی بیشی ہے کچھ چیزیں نیچر سے آئی ہیں کچھ نرچرنگ سے آئی ہیں نرچر ہوئی ہیں اس کو گھر کا ہر ایک کو جدہ جدہ ماحول ملا ہے کسی کو دینی ماحول ملا ہے کسی کو گھر میں دنیاوی ماحول تھا پوری عمر کسی کو کربار اور تجارت کا ماحول ملا ہے کسی کو ملازمت کا ماحول ملا ہے کسی کے پیرنٹس اور فیملی کے لوگ بہت پرے لکھے عالی ذمہ داریوں پر تھے ان کے اندر ایک طبیعت میں علم اور نظم و نسک تھا کسی کے اندر خود اخلاق اور ویلیوز تھی کسی کے گھر میں یہ چیزیں کم تھی پھر اس کی فیملی انٹریکشنز ہوئی ہیں سکولنگ کہاں ہوئی ہے دوست احباب کون تھے رشتہ داری کن کن لوگوں کے سی تھی وہ مزاج کیسے تھے تو اس طرح انسان ایکوائر کرتا ہے اچھی بری خسرتیں اور خلق اچھے بری اور عادات حیبٹس ایکوائر کرتا ہے کچھ چیزیں اس کو پیدائشی طور پر ملیں جنیٹیکلی انہیرٹ کی کچھ ماحول سے ایکوائر کی اور کچھ اپنی تعلیم تربیت اور ماحولیاتی اثرات کے باعث اس نے زندگی بھر گین کی تین سمتوں سے انسان کی شخصیت پر اثرات واقع ہوتے ہیں بالعموم ایک میں نے کہا آپ کو ماباپ کی طرف سے جنیٹیک ٹرانسفورمیشن ہوتی جیسے وراست میں دیکھئے آپ کا قد کامت آپ کو آتا ہے جیسے جینز آتے ہیں کرون مصومز آتے ہیں اس میں رنگ اور روپ آتا ہے اس میں آپ کو آپ شخصیت آتی ہے اسی طرح مزاج اسی طرح طبیعت اسی طرح اخلاق اسی طرح شخصیت کے بہت سارے پہلو آتے ہیں اخلاق پر بیسیں ہوئی ہیں آئیمہ نے علماء اور صوفیاء اور علیاء نے بیسیں کی کہ جو خلق ہے مورل ویلیوز یا موریلیٹی کیا یہ قسمی ہے یا وحبی ہے یعنی بندہ ایکوائر کرتا ہے اچھے اخلاق یا یہ وحبی طور پہ ملتے ہیں اللہ کی طرف سے اب اللہ کی طرف سے ملنے میں بہت بڑا داخل جنیٹکس کو ہے وراست میں اور پھر ان تینوں چیزوں کے مبسے ماورہ ایک چیز الگ بھی ہے اگر اللہ پاک وحب فرما دے وہ بھی بندے کی ایکوائر چیز نہیں ہوتی عطا ہوتی یہ بہت سے عوامل ہیں مل کے انسان کی شخصیت کو بناتے ہیں اور شخصیت آپ کو یاد ہے کہ بچپن کے ابتدائی سالوں میں بن جاتی ہے ہائی سکول کرنے پر نہیں اس سے بہت پہلے بن جاتی ہے شخصیت بعد ازاں وہ مختلف ایلیمنٹس اور مختلف عوامل اور فیکٹرز اور ویلیوز اور حیبیٹس اور ایبیلیٹیز اور کیپیبلیٹیز جو اس کے اندر صلاحیتیں بعد ازاں وہ ایکسپوز ہوتی رہتی ہیں جیسا محول ملتا ہے اسی طرح ایکسپوز ہوتی ہیں اسی طرح وہ رینفورس ہوتی ہیں جیسا محول ملتا ہے اسی طرح وہ ڈیویلپ ہوتی ہیں کچھ چیزیں دب جاتی ہیں اگر موافق محول نہیں ملتا تو پوٹینشل موجود تھا خوبیوں کا مگر محول موافق نہیں ملا جو اس کو ڈیویلپ کر سکے وہ دب گئی کسی کو موافق محول ملا کسی نے ریاضت کی مجاہدہ کیا کسی کی تربیت ہوئی کسی کی سکولنگ اچھی ہوئی صحبت اچھی ملی توجہ اچھی ملی تو ڈیویلپ کرنے کا موقع ملتا ہے یہ ہر شخص کے ساتھ زندگی میں الگ الگ حالات واقعات ہوتے ہیں تو شخصیتیں بن جاتی ہیں تو اجتماعی نظم میں سب لوگ آ جاتے ہیں اگر تو کام ہو ایک ذاتی کاروبار کا آپ کا ایک بزنس ہے آپ کی ذاتی فرم ہے آپ کی اپنی دکان ہے آپ کا اپنا گھر ہے جس طرح چائیں چلائیں تو اس میں آپ کی اچھائیاں بھی رول پلے کریں گی اور آپ کی کمزوریاں بھی رول پلے کریں گی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا آپ انڈیپینڈنٹ ہیں ایبسولیوٹ آتھورٹی ہے ایک ہی ہے مگر جب آپ اجتماعی کام کرتے ہیں اجتماعیت میں یاد رکھ لیں بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں اب یہ آپ دیکھیں نا میں ہاتھ اپنا اس طرح آپ کو دکھا رہا ہوں مثلا ایک ہی شخص ہے ایک ہی جسم ہے اس کا ہاتھ ہے میرا آپ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھیں دیکھیں ذرا ایسے کر کے پانچ انگلیاں ہیں کوئی دو انگلیاں بھی برابر ہیں دیکھیں کوئی دو انگلیاں بھی برابر ہیں ان کے نام بھی الگ ہیں ان کی قد و کامت لمبائی بھی الگ ہے ان کی طاقت بھی الگ ہے ساخت بھی الگ ہے پانچوں کی پانچوں الگ ہیں ایک ہی ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں اور ان سب کے اندر اختلاف ہیں مگر اختلاف کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ جو پیچھے ہڈیاں ہیں ساری اور نروز ہیں مسلز ہیں اور نروز ہیں ان کے ذریعے ان کو جڑا ہوا ہے ان اختلافات کو مخالفت میں نہیں بدلنے دیتا یہ انگلیاں اور انگوٹھا اپس میں لڑتے نہیں ہیں ایسے دیکھئے مل کر کام کرتے ہیں اگر اس طرح جڑ جائیں تو تھام لیتے ہیں جس چیز کو کوئی چھڑا نہیں سکتا اگر الگ الگ رہیں تو ایک ایک کر کے ہر انگلی کو توڑا جا سکتا ہے مگر ان کا فنکشن ایک ہے اسی طرح پورے جسم کو لے لیں جسم کے آزاں ہیں کان آنکھ کی جگہ نہیں لے سکتے آنکھیں کان کی جگہ نہیں لیتے ناک زبان آپ کے موہ کا جگہ نہیں لیتے بازو ٹانگوں کی جگہ نہیں لے سکتے ٹانگیں آپ کے سر کی جگہ نہیں لے سکتی پیٹ کے اندر آزاں ہیں دل نے اپنا کام کرنا ہے لیور نے اپنا کام کرنا ہے ہارٹ نے اپنا کرنا ہے سپلین نے اپنا کام کرنا ہے لنگز نے اپنا کام کرنا ہے کیڈنیز نے اپنا کام کرنا ہے جدہ جدہ ہیں آپس میں لڑتے نہیں ہیں ان کے اندر کوارڈینیشن ہے یہ کوارڈینیشن کانسل کا کونسپٹ ہے اب اگر آپ کہیں کہ ان میں یہ سب سے بڑا ہے اور یہ سب سے بڑا ہے اور ایک کے رول کو نگیٹ کریں ڈی گریڈ کریں ایسا نہیں ہوگا تو خالی دل چاہے کہ میں پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہوں میں اکیلا کافی ہوں اور کیڈنیز ساتھ چھوڑ دیں گردے ہی اس بندے کی زندگی ختم کر دیں تو دل کا بلڈ سپلائی کرنا پمپنگ مشین صحت مندہ کیا کرے گا لنگز ساتھ چھوڑ دیں سارے آزا ٹھیک رہے آزا رئیسہ بندے کی موت ہو جائے گی اسی طرح آپ ہر عضو کے اوپر اطلاق کر لیں تو انسانی جسم ظاہری اور باطنی آزا اور اجزاء سے مرکب ہے ہر عضو کی اپنی اپنی ایک انفرادیت بھی ہے اور اہمیت بھی ہے اور بہمی ہر ایک کا فنکشن جدا ہے شکل جدا ہے فنکشن جدا ہے مگر سارے کوارڈینیشن کے ساتھ مل کر ایک جسم بناتے ہیں اس سے جان بنتی ہے اس سے کام ہوتا ہے اب اسی طرح ان ساری جیزوں کے ساتھ اوپر ایک دماغ رکھا ہے اللہ رب العزت نے اس دماغ کو امیر بنایا ہے امیر الجسد پورے جسم یہ لشکر ہے یہ اس کے افواج ہیں اور ان کا امیر بنایا دماغ کو دماغ میسیج دیتا ہے آرڈر بیجتا ہے کمانڈ بیجتا ہے پولیسی دیتا ہے اس پولیسی کی مطابق آزا کام کرتے ہیں کہیں کوئی چبل ہو تو اس کا میسیج دماغ کو چلا جاتا ہے اللہ رب العزت نے ایک انسانی جسم کے اندر ایک پوری کائنات کا ایک جماعت کا نظام بنایا ایک نظم ہے ایک ڈسپلن ہے اور یہ کوارڈینیشن کونسا رہ ساری مل کے کام چلاتے ہیں اب یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ اگر انڈویجول کرنا ہو کام تو ہر بندہ اپنی صلاحیت کے مطابق کام کر لیتا ہے اور کئی لوگ بہت اچھا کام کر لیتے ہیں ایز انڈویجول ورکر بڑا شاندار کام کر لیتے ہیں بڑی پروگرس دیتے ہیں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے انفرادی حیثیت میں دس کیا سو بندوں سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں میں نے عمر بھر دیکھا یعنی سو بندے اتنا کام نہیں کر سکتے یا آپ کم سے کم کر لیں دس بندے اتنا کام نہیں کر سکتے کہ تنہا ایک بندہ اتنا کام کر لیتا مگر اگلی بات توجہ سے سنیں اسی کو جب ٹیم لیڈر بنا دیتے ہیں تو فیل ہو جاتا ہے انڈویجول کپیسٹی میں شاندار ور کر تھا بڑا عظیم کام کر رہا تھا اپنے کام کو بہترین مینج کرتا تھا پلاننگ کرتا تھا شاندار بڑھاتا تھا مگر اس میں ٹیم مینجر بننے کی ٹیم کے لیڈر بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی انڈیا اور یہ پاکستان یہ ملک کرکٹ کے لیے بڑے مشہور ہیں آپ دیکھ لیں اچھے شاندار پلیئر ہوں اگر کیپٹن کمزور ہو تو پوری ٹیم کو ہرا دیتا ہے کیونکہ ان کو پلائنگ ترتیب ہی نہیں دے سکتا کیپٹن تو ٹیم لیڈر ہونا ایک الگ صلاحیت ہے انڈویجول ورکر ہونا اور شاندار ریزلٹس دینا ایک الگ صلاحیت ہے تو جب اجتماعی نظم ہوتا ہے جماعت کام کرتی ہے تنظیم ہوتی ہے تو اس میں اچھے انڈویجول ورکرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ٹیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ٹیم کے لیے پھر ٹیم ورک ذرکار ہوتا ہے اور ٹیم ورک کے لیے ایک ٹیم مینیجر ایک ٹیم لیڈر شاہیے ہوتا ہے وہ ٹیم لیڈر ممکن ہے یہاں بڑی خاص بات کہہ رہا ہوں ممکن ہے ذاتی کپیسٹی میں وہ اتنا شاندار کام نہ کر سکتا ہے اس کی لیمیٹیشنز ہوں جتنا کوئی اور انڈویجول کام کر سکتا ہے مگر وہ ٹیم کو مینیج کرنے میں بہتر ہے اگر یعنی گرم نہیں ہے ٹھنڈا ہے ہر ایک کو ساتھ لے کے چرنے کی اس کے اندر خوبی ہے حکمت سے ڈیل کر لیتا ہے تحمل سے بردباری سے ڈیل کر لیتا ہے تو وہ ٹیم لیڈر کے طور پر مینیجمنٹ کر لیتا ہے جس سے اجتماعیت قائم رہتی ہے اگر ایک شاندار ورکر انڈویجول ہو تو ایک سیم ٹائم اکثر اور بیجتر وہ چونکہ ایپسولیوٹ آثوریٹی کے ساتھ کام کرتا ہے نظم نہیں وہ اگریسیب بھی ہو جاتا ہے ٹکراؤ بھی ہو جاتے ہیں اس سے مگر ٹیم لیڈر کی خوبی یہ ہے کہ نہ وہ خود ٹکراؤ کسی سے کرے نہ دوسرے اس سے ٹکراؤ کریں مگر کام کرنے کی صلاحیت میں ممکنے دوسرے لوگ زیادہ ہوں تو ٹیم کا کیپٹن آپ کرکٹ کی مثال لے لیں اس وجہ سے نہیں بنتا کہ وہ سب سے بیسٹ پلئیر ہے یہ سب سے ٹاپ کا بولر ہے یہ سب سے بیسٹ بیٹس مین ہے یہ سب سے بیسٹ فیلڈر ہے یہ وجہ نہیں ہوتی اس کی جو منجمنٹ کی صلاحیت ہے ٹیم کو لے کے چلنا ٹیم کو ترتیب سے کھلانا ہر ایک پلئیر کی حوصلہ افضائی کرنا ان کو اس کی جگہ پہ رکھنا بطور ٹیم مینجر ٹیم لیڈر بہتر ہے پلئیر ممکن ہے گیارہ کی ٹیم ہے ممکن ہے آٹھ پلئیر اس سے بہتر ہوں پانچ اس سے بہتر ہوں تو انفرادی کارکردگی کا مقابلہ نہیں کرتے وہ اللہ پاک نے ہر ایک کی الگ الگ رکھی ہے یہ الگ خوبی ہے یہ الگ میدان ہے مگر ساری اچھی کارکردگی کرنے والے ٹوپ سے باٹم تک لوگوں کو ایک ٹیم کے طور پہ جوڑ کے رکھنا یہ ایک الگ کام ہے دستور کیا کام کرتا ہے یہ دراصل ایک ٹیم ورک کو مینٹین کرنے کا ایک طریقہ ہے تاکہ آپس میں کلیش نہ ہو اختلاف ہوتے ہیں تب ہی اختلاف مزاج کے طبیعت کے سوچنے کے انداز کے کام کرنے کے انداز کے ترجیحات میں ہر ایک کی طبیعت جدہ جدہ ہوتی ہے اس کا وے آف ورکنگ جدہ ہوتا ہے وے آف تھنکنگ جدہ ہوتا ہے وہ اختلاف جو ہے وہ خلاف نہ بنے آپس میں ٹکراؤ کا باعث نہ بنے یہ ہے دستور کی سگنیفیکنس اہمیت اس کو تیز کرنا آپ کا کام ہے اس میں اگر کمی آ جائے اگر بہمی جو نظم ہے اس میں خرابی آ جائے وہ نظم ہوتا ہے بہمی معامنت کے ساتھ بہمی معافقت کے ساتھ بہمی مشاورت کے ساتھ نظم قائم رہتا ہے لہذا ہر شخص یہ سمجھے کہ سی ای سی آپ کی ہائیسٹ باڈی ہے جو بھی جس حطہ پہ کام کر رہا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی شخص اپنی حیثیت کو نہ دیکھے حیثیت اجتماعیت کی ہوتی دیکھیں نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سترہ اٹھارہ سال سترہ سالہ نوجوان اسامہ بن زید کو اپنی خلافت کا دور شروع ہوتے ہی امیر لشکر بنا کے کمانڈر انچیف بنا کے بھیج دیا صحابہ اکرام نے پوچھا آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام نے آخر وقت میں اس کو مقرر کر دیا تھا جب ان کے وارد کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی لگام پکڑ کے امیر المومینین خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سترہ سالہ نوجوان کو کمانڈر بنایا اس کی لگام پکڑ کے دو تین میل تک شہر مدینہ کے باہر خلیفت الرسول پیدل چلتے رہے اس کو گوڑے پہ بٹھائے رکھا تاکہ لوگ دیکھیں یہ ہے نظم خلیفت المسلمین نے اگر لشکر کا امیر کسی کو مقرر کیا ہے تو وہ اب نہیں دیکھے گا کہ اب اس لشکر کے لیے میں خلیفہ ہوں خلیفہ ہوں نہ اپنی جگہ مگر اس لشکر کے امیر کی عزت اور احترام اور اس کی پوزیشن اس کے اہل لشکر کے دل و دماغ میں راسک کرنے کے لیے خود لگام پکڑ کے پیدل چلتے رہے یہ ایک مثال دی اب درجے کو نہیں دیکھتے کہ اسامہ بن زید کا درجہ کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے زیادہ تو نہیں ہے یہ تو خلیفت الرسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بگر جب جس کو ذمہ داری مل جائے تو اس کا ایک اجتماعی نظم ہے اجتماعی نظم سب سے اونچا ہوتا ہے بلند ہوتا ہے اس لئے آقا علیہ السلام نے فرمایا امیر کی اطاعت کرو جو بھی تمہارے لئے امیر مقرر کر دیا جائے اس کی اطاعت کرو اور خواہ وہ ایک کالا حبشی ہو کشمش کی طرح سر ہو اس کا کشمش جیسا سر ہو چھوٹا سا اور کالا حبشی ہو مگر وہ بھی آپ کا امیر مقرر کر دیا گیا ہے تو اس کی اطاعت کرو آقا علیہ السلام نے فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی جو میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے یہ نظام امارت ہے نظام امارت کو اجتماعی نظم کہتے ہیں جماعتی نظم آپ کے ہاں سٹیٹ کے اندر جو کام کر رہے ہیں جن کو آپ مقرر کرتے ہیں اپنا سٹیٹ کا پریزیڈنٹ ان کو اپنا ہیڈ مانیں صلاحیتوں کا موازنہ نہ کریں کنٹیبیوشن کا موازنہ نہ کریں یہ اجتماعی نظم یہ برطری انفرادی صلاحیتوں کی نہیں ہے یہ برطری اجتماعی نظم کی ہے وہ صلاحیتیں بیکار ہو جاتی ہیں جو اجتماعی نظم کی باؤنڈریز سے باہر نکل جاتی دریہ اچھا دنیا بر کو پانی مہیا کرتا اور فصلوں کو آباد کرتا ہے جب اپنی باؤنڈریز کے اندر چلتا ہے اور جب بہت بڑھ جائے پانی بہت بڑھ جائے تخیانی آ جائے اور حدوں سے باہر نکل جائے تو وہ تباہی کا باعث ہو جاتا ہے بڑی صلاحیت ہوتی بڑی توانائی ہوگی بڑی قابلیت ہوگی بڑی انپٹ ہوگی بڑے ریزلٹس ہوں گے بڑا کنٹیبیشن ہوگا سارا مگر جب اجتماعی نظم کی حدود سے نکل جائے گا تو اس سے جماعت میں تباہی آتی تباہی سے منعہ ٹوٹ فوٹ ہوتی ہے انتشار ہوتا ہے اور وہ ہلاکت کا باعث بنتی ہے وحدت ختم ہو جاتی ہے وحدت نظم کے ساتھ رہتی ہے نظم جو ہے وہ اجتماعیت کو برکر آ رکھتا اجتماعیت نظم کے بغیر نہیں ہوتی اس طریق سے آپ چلیں اپنے ڈسٹک میں ہے تو اپنی تمزیم جو بھی موجود ہے آپ کو اختلافات ہو سکتے ہیں دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے دیکھو نمائندہ مقرر کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ سب سے افضل ہے اور باقی مفضول ہیں ایسا نہیں ہوتا یعنی عقیدے کی کتابوں میں اہل سنت کے عقائد کی کتابوں میں درج ہے کہ خلیفہ انہیں کے لئے افضل ہونا شرط نہیں ہے مفضول بھی خلیفہ ہو سکتا ہے یعنی خلیفہ وہ یوگا جو ہر لحاظ سے سب سے افضل ہو یہ شرط نہیں ہے اگر ساری خوبیوں اس میں پائی جائیں تو افضل بھی ہو اور خوبیاں ساری ہو تو وہ ٹھیک ہے مگر نہیں تو استعدادیں دیکھتے ہیں خود خلافت راشدہ کے دور میں کئی لوگ بڑے صالح بڑے متقی پریزگار عالم ہوتے تھے اور ان سے حدیث مروی ہیں تفسیر مروی ہیں علم کہ چشمیں ان کے وجود سے بیٹے تھے مگر ان کو صوبوں کا گورنر نہیں بنایا گیا وہ امیر نہیں بنائے گئے ان کو ہیڈشپ نہیں دی گئی چونکہ انتظام و انسلام کو سنبھالنا دشمنوں کو ڈیل کرنا میدان پر نظم و نس کے ساتھ اس دعوت کو آگے اسٹیبلش کرنا ادارے قائم کرنا یہ ایک الگ صلاحیت ہے شخصی تقوی پریزگاری کردار علم قابلیت اجتہاد یہ الگ صلاحیت ہے یہ میادین ہے الگ الگ کبھی کوئی آدمی اس میدان میں بہت آگے ہے دوسرا اس سے پیچھے ہے دوسرا آدمی اس میدان میں اس سے بہتر ہے یہ اس سے پیچھے ہے تو اس طرح اللہ پاک نے الگ الگ صلاحیتیں دیئے اجتماعی نظم کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ساروں کی خوبیوں کو ملا کر اجتماعیت میں استعمال کرتے ہیں اور ہر ایک کی خوبیوں سے اس کی استعداد کے مطابق کام لیتے ہیں مگر یہ تب ہوتا ہے کہ سارے لوگ اس نظم کو مانیں سو آپ سارے اس نظم کو مانیں گے اور نظم کے مطابق چلیں گے ایک عرصہ چلیں گے تو انشاءاللہ سٹیبل ہوتے چلے جائیں گے سٹیبلیٹی آئے گی جب استقام آتا ہے تو پھر فروغ آسان ہو جاتا استقام نہ ہو تو فروغ سے بعد ازاں ایک ایسے سہلاب کی طرح انتشار ہو جاتا ہے آدمی سمیٹ نہیں سکتا ان نتائج چیزیں بکھر جاتی رفتار بہت سست ہے ایک تو ڈیڑھ سال تو ویسے حالات کیا سے گزرے اور اس سے پیچھے کچھ مسائل اس طرح کے رہے ڈیڈ لوگ بہت رہا ہے کام بہت تیزی سے آگے جا سکتا تھا مگر اسباب ہیں کہ ایک کی ذمہ داری دوسرے پر ڈالنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان بحثوں کا صرف آپ یوں سمجھیں کہ کم سے کم ایک نظم ایک دستور دستوری ڈانچہ ایک بنا آپ اس کو مضبوط کریں اور اس کو کبھی نہ توڑیں اور ہر شخص اپنے آپ کو اس کل کا جز سمجھے دیکھیں نا ایک سیل ہوتا ہے نا سیل اس کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے سب سے قیمتی چیز سیل میں نیوکلیس ہے مگر پھر بھی وہ سیل کا جز ہے اگر وہی سیل کو توڑ کے باہر نکل جائے تو نیوکلیس ختم ہو جائے گا اس نیوکلیس کی قدر و قیمت بھی اس وجہ سے ہے کہ سیل کے اندر ہے کیلہ ہے کیلے کے اوپر چھلکا ہے اصل کھانے کی چیز اندر ہے گودہ او گودہ اگر دیکھیں کہے کہ اصل تو میں ہوں لوگ مجھے کھاتے ہیں اس چھلکے کا کیا کام تو چھلکا توڑ کے باہر آ جائے تو گل سڑ جائے گا سیب اندر کھایا جاتا ہے وہ باہر آ جائے گل سڑ جائے گا پھلوں کے آپ اورنج ہیں اس کے چھلکے وہ کہیں یہ تو چھلکا ہے اس کو تو اٹھا کہ ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں اصل تو اندر والا کہے میں ہوں جس کو شوق سے لوگ کھاتے ہیں تو جو اندر والا میں اگر باہر نکل آئے اور چھلکے کو چھلکا سمجھ کے پھینک دے تو گل سڑ جائے گا تو اس کی حفاظت تو چھلکا کر رہا ہے یہ باؤنڈریز ہوتی ہیں یہ ایک دیوار ہوتی ہے یہ ایک پردے ہوتے ہیں اس طرح باطن ہے اصل قدر و قیمت باطن کی ہے نیجت کی ہے عمال کا مدار اس نیجت پر ہے مگر باطن چاہے کہ میں ظاہر کو نہیں مانتا تو حکام شریعت ٹوٹ جاتے ہیں میں آپ کو مختلف مثالیں دے رہا ہوں کہ ہر شعبہ زندگی میں دین میں تقوی میں عمل میں علم میں طریقت میں شریعت میں جسمانیت میں صحت میں نظام قدرت میں ہر جگہ ایک ہی اصول کار فرمائے ہر جگہ تو اندر بعض اوقات لوگوں کی بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ مگر ان صلاحیتوں کو مینج کرنا اور اجتماعی نظم میں ریکھ کے لکھنا یہ اصل شرط ہوتی ہے اس سے پھر آپ کا فروغ پائدار ہوتا ہے اور چیزیں آگے بڑھتی ہیں